جماعت اسلامی نے 26 آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے پر غور شروع کر دیا ہے ہمیں جماعت اسلامی حافظ نیمور ایمان کہتے ہیں چیف جاسس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی اور وزیراعظم کو دینا عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے ہے رات کے اندھیروں میں پارلیمنٹ میں کاروائی ڈالی گئی ہے اس نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی تاریخ میں ایک سیاہ باپ کا اضافہ کیا ہے چیف جاسس کے تقرر کا جو طریقہ کار جاری تھا جس میں سینیورٹی کی بنیاد پر خود با خود تقرر ہو رہا تھا اس تقرر کو پارلیمنٹ کی کمیٹی اور پھر وزیراعظم کے ہاتھ میں دینا اور اس کے نتیجے میں عدلیہ پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہے مجھے افسوس ہے کہ کل مولانا مفتی محمود صاحب کے سابزہ دے اور ان کے پوتے اور وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے ظاہر ہے ان کے دامات کی سرپرستی میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس نے اس آئین کی جو روح ہے اس کو متاثر کیا ہے اور کل عملا پی ڈی ایم تھری ایکٹیف تھی آئینی طریقے میں تو سندھ ہاؤس آباد ہوا تھا نا انسانوں کی قیمتیں لگی تھیں خرید و فروغ تو ہی تھی تباہو ڈالے گئے تھے ہم بار بار یہ بات اپوزیشن سے کہہ رہے تھے خاص طور پر پی ٹی آئی سے کہ اس کا حصہ نہ بنے مذاکرات کا انہوں نے اچھا کیا کہ آخر میں مکمل طور پر بائیکارٹ کیا ہے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ چند لوگوں نے تو ووٹ ڈالا ہے نا کچھ پارلیمنٹ کے ممبر یا تو بگ جاتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں